موسیقی اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسوله الكریم چودہ سو چالیس حجری کا حج بہت ہی قریب ہے تو حج کے حوالے سے چند ہدایات ارادہ ہوا اور ساتھیوں کا اسرار بھی تھا کہ جو حاجی حضرات ہیں ان کے لیے شریح لحاظ سے کچھ ہدایات ان تک پہنچا دی جائیں تاکہ ان کے یہ ایام جو مبارک ایام ہیں ازائیہ نہ ہوں اور وہ حج کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا سکیں حج کے بارے میں علماء کے بیانات الحمدللہ بہت بڑی دعداد میں موجود ہیں تحریری شکل میں بھی یوٹیوب پہ بھی اور خود میرے بیانات بھی بہت موجود ہیں تو آج جو میں بات کروں گا وہ تھوڑی مختصر بات ہوگی کیونکہ خیر الکلام ما قلہ ودلہ بہترین کلام بہت ہے جو مختصر ہو مگر جامع ہو تو حاجیوں کے لیے جو ہم نے علماء سے کچھ باتیں سنی ہیں وہ میں پہنچانا چاہتا ہوں حاجی حضرات کو چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو فرض صرف زندگی میں ایک بار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے ایک مخصوص طریقے سے تو یہ عبادت بار بار واجب نہیں ہوتی نفلی کوئی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے بہت سے لوگ صرف ایک ہی بار کر پاتے ہیں جن کو اللہ نے گنجائش دی وہ بار بار کرتے ہیں لیکن ان کے وسائل بہت خرچ ہوتے ہیں اور بہت مشکل عبادت ہے یہ خاص طور پر حج کے جو پانچ دن ہیں جو منا میں مزدلفہ میں عرفات میں اور پھر جو بخریت کے دنوں میں توافع زیارت کیا جاتا ہے تو ان ایام کو قیمتی کیسے بنایا جائے اس کے بارے میں پہلے سے مسائل سیکھے جائیں بہت لمبی جیٹیل ہے ان مسائل کی لیکن عامال کرنے کا جو کام ہے حج کی ایام میں اس میں بہت بڑی مسٹیک حاجیوں سے یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے وہ کوئی شیڈول بنا کے نہیں جاتے کہ ہم نے وہاں کرنا کیا ہے کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے کس عبادت کو زیادہ فوکس کرنا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حاجیوں کا سارا دن سوچ میں ہی گزر جاتا ہے کیونکہ میں نے بھی حج کیا ہے اور مجھے بھی اللہ نے تین چار مرتبہ وہاں بیت اللہ کی زیارت کی توفیق اطاف فرمائی ہے تو خود اپنا بھی ایک تجربہ ہے اور لوگوں کے حالات سے بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے تو وقت پہ پھر وہ کام نہیں ہوتا اکثر حاجی حضرات ان کا وقت ضائع ہوتا ہے سوچنے میں گزر جاتا ہے آنے جانے میں ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے تو آپ پہلے سے وہاں بیٹھ کے پلان بنائیں کہ ان ایام میں آپ نے کرنا کیا ہے تحجد کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اشراک پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہیں کتنا صدقات و خیرات کرنے ہیں تسبیحات کتنی کرنی ہیں یہ سب پہلے سے اپنے معامولات کو دیکھ کر آپ نے ایک شیڈول تیار کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے قریب وقت گزارا جائے لوگ ہوتلوں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں شاپنگ میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں خریداری بھی ٹھیک ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن اس کے لیے بھی کچھ دن متعین کر لیں کہ بھئی جانے سے تین دن پہلے یا چار دن پہلے ہم خریداری میں گزار لیں گے ظاہر ہے اگر آپ پہلے سے یہ پلان نہیں کرتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سارا دن خریداری میں ہی گزر جاتا ہے کیونکہ مارکیٹیں تو بھری ہوئی ہیں آپ جب جائیں گے تو ہر چیز آپ کو اپنی طرف کھیچے گی جس بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے انسان اور بزاروں میں ٹائم زائے کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ شاپنگ کے لیے بھی ٹائم رکھیں لیکن اس میں پہلے سے متعین کر لیں بھئی یہ دو تین دن ہمارے صرف شاپنگ میں ہی ہوں گے اس کے علاوہ ہم نے عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے اور ہر عبادت دوسرے مقام پہ ہو سکتی ہے ایک عبادت ایسی ہے جو وہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی وہ عبادت ہے بیت اللہ کا قرب بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا تواف یہ تینوں مستقل عبادتیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیت اللہ کا تواف کرنا ہی عبادت ہے ایسا نہیں ہے بیت اللہ کے قریب بیٹھنا بیت اللہ سے اپنے رخصار لگانا عبادت میں داخل ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے قریب سے قریب بیت اللہ کے کوئی جگہ مل جائے چائے رش میں ہی ہو وہاں جا کے اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھ جائیں وہیں تسبیحات کرتے رہتے تھے وہیں اپنے ساتھ وہ تھرموس لے جائے کرتے ہیں جو چائے وغیرہ جس میں ہو تاکہ اب بخت ضرورت ہمیں اٹھ کے جانا نہ پڑے تو اس طرح آپ اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں تو وہاں آپ اپنا کوئی معمول متعین کر لیں کہ اتنی تلاوت آپ نے روز کرنی ہے اتنی صبح و شام کی تسبیحات کرنی ہے دوسری چیز جس کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں اور خاص طور پر حج کے دوران کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں بہت لمبی دعائیں کرنا اور بہت کثرت سے دعائیں کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یعنی ان عبادات کی تکمیل ہوتی نہیں جب تک اس میں لمبی دعائیں نہ مانگی جائیں اس میں کرنے کے کام ہی دعائیں ان میں سب سے پہلا موقع جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے پہلی نظر کا مطلب جیسے ہی آپ حج کے لیے پہنچے ہیں تو لوگ یہ تکلف کرتے ہیں کہ مو نیچے کر کے جاتے ہیں کہ بھئی پہلے نظر یعنی جب ہم قریب جائیں تو نظر پڑے ورنہ ایسا نو پہلے نظر پڑے جائے تو پھر دعا جو ہے اسی وقت مانگنی پڑے گی تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کی بیت اللہ پہ نظر پڑی تو آپ اور قریب سے قریب چلے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں آپ قریب سے قریب پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کریں یہ موقع ہے جس میں لمبی دعا مانگنی چاہیے دوسرا موقع صفا اور مروہ کی سعی پر وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ایک نیک بندی نے اللہ کی خاطر دور لگائی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا اور پانی کا چشمہ جاری کیا جس سے آج تک حاجی سحراب ہو رہے ہیں تو وہ ایک بہترین موقع ہے صفا اور مروہ کی سعی کے دوران جب ہم سعی پہ یعنی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں تو اس وقت بھی لمبی لمبی دعائیں مانگنا اللہ کا خوب قصرے سے ذکر کرنا یہ سنت ہے مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کا احتمام کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہاں بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں لمبی دعائیں نہیں مانگتے تیسرا موقع ہے عرفات عرفات کے میدان میں تو اصل عبادت ہی دعائے اور اس میں تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مغرب کی نماز بھی نہ پڑو بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ پڑھی جائے گی تو عرفات کے میدان میں بھی بہت لمبی دعائیں اور اپنے آپ کو زلیل کر کے دعا مانگنا یہ سنت عمل ہے یہ ایسا موقع ہے دعا کا جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا ہم نے وہاں علماء کو بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ زوال کا وقت شروع ہوا انہوں نے زہر کی نماز پڑھی اور زہر سے اثر تک اور پھر اثر سے مغرب تک بہت لمبی دعائیں مانگتے ہیں یعنی کئی گھنٹوں کا ٹائم ہے یہ اور وہ مسلسل مانگتے ہی رہتے ہیں اور ہم نے یہ بھی علماء کو وہاں دیکھا کہ وہ اپنے پگڑی اور ٹوپی اتار کے مٹی میں ناک رگڑتے ہیں اور یہ سنت عمل ہے کہ دھوپ میں مٹی میں ناک رگڑ کے وہاں اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگی جائیں لیکن وہاں بھی بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ملے ٹھیلوں میں لگ جاتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ایک ذکر کے حلقے لگ جاتے ہیں اور اجتماعی طور پر وہ ایک واضو نصیحت کی مجلس لگ جاتی ہے تو یہ موقع ہے دعائیں مانگنے کا یعنی لوگ پھر دعا سے غافل ہو جاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ خوب لمبی دعا مانگیں جب تک آپ عرفہ کا وقوف ہے اس میں خوب اللہ تعالی سے گرگڑا کے دعا مانگنی چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور چوتھا موقع دعا کا وہ ہے رمی جب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریہ ماری شیطان بہکانے کے لیے آیا تو ہمیں وہاں پر ایک نشانی قائم کر دی گئی ہے ہمارے لیے ایک پتھر بنا دیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی تو وہاں شیطان کو کنکری مارنے کے بعد وہ عبادت کرنے کے بعد وہاں بھی لمبی دعائیں مانگنا یہ بھی سنت عمل ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اس وقت بھی لمبی دعا مانگنی چاہیے تو یہ چار مواقع پر خاص طور پر دعا کا احتمام کرنا چاہیے ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر ہمیں خشو خضو نصیب نہیں ہوتا کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے دھکم پیل ادھر سے ادھر وہ اسی میں ہی ٹینشن میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم سے کیا عبادت ہوگی تو یاد رکھیے یہی حج ہے آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں دل لگے یا نہ لگے یہ جو دھکم پیل اور ٹینشن ہو رہی ہے یہ سب اللہ کے دفتر میں لکھی جاری ہے چیز ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے آ کے کہنے لگے کہ بھئی میں تو اپنی مسجد میں زیادہ خوشو خضو سے نماز پڑھتا ہوں وہاں عمرے میں تو رش اتنا تھا مجھے تو وہاں نماز میں خوشو خضو ہی نصیب نہیں ہوا تو یہ غلط بات ہے بھئی ایسے خوشو خضو کا کیا کرنا ہے ہم نے جس پہ اللہ راضی نہ ہو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا کر نماز کی توفیق ادا فرمائی رش کی وجہ سے دھکم پیل ہو رہا ہے خوشو خضو نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اسی طرح ہماری نماز کو قبول کرے گا دل نہیں لگ رہا دعا میں تو اللہ اسی طرح ہماری دعاوں کو قبول کرے گا تو جو کام آپ سے ہو رہا ہے وہ کر لیں جو نہیں ہو رہا وہ چھوڑ دیں آپ اور برداشت حج میں ہمیں سیکھنی ہے یہ بھی حج کا بہت اہم مقوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج کہ حج میں بے حیائی کی بات نہیں کرنی ہے اور فسق و فجور کی بات نہیں اور جدال کی بات نہیں کرنی گالی گلوچ اور یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں تو اس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے برداشت کرنا ہے برداشت ہم نے دیکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ٹینشن ہوتی ہے بہت تھکاوت ہوتی ہے تو چڑھ چڑھا پن آ جاتا ہے طبیعت میں انسان کا دل چاہتا ہے بات بات پہ لڑنے کا ایسے موقع پہ صبر سے کام لینا ہے تاکہ حج ضائع نہ ہو اور حج مبرور کی علامت کیا ہے کہ انسان سے گناہ چھوڑ جائیں جانے سے پہلے آپ کی جو کنڈیشن تھی گھر آنے سے پہلے آپ مکمل چینج ہو چکے ہوں اگر مکمل چینج ہو چکے ہوں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج مکمل قبول کر لیا ہے ورنہ جتنی چینجنگ ہوئی ہے اتنا قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اجات کو پورا کرے اور ان کے حج کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے اور ان کی دعاوں میں اللہ تعالیٰ اپنی دعاوں میں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں بھی یاد رکھنے کی توفیق